نہیں سپریم کوٹ کو تو بھول جائے بھول جائے انہا لے انہا لے اللہ اینہا لے راہے راجی جی اسلام علیکم میں آپ لوگ کو اپنے سوشل چینل پر خوشحامدید کرتا ہوں آج سے پہلے ہم لوگوں نے افسار عالم کا شو لگا ہوا تھا سٹے ٹاک کے اندر جو آئیشہ بکس کا شو ہے اس کے اندر افسار عالم صاحب فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پاس یہاں ججز لگتے ہیں نا یہ اصل میں ہوتے ہیں جونئر جونئر ججز ہوتے ہیں اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں سفارشے کرواتے ہیں اور بڑے بڑے عدو پر جا کے یہ فائز ہو جاتے ہیں اب یہ بات انہوں نے کیوں کی اس بات کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج دوپہر بارہ بجے الیکشن کمیشن کے حوالے سے سنوائی ہونی تھی جو سارے کا سارا بینچ ایک ہی رات میں تباہو برباد ہوگا ٹوٹ گیا کس وجہ سے سنوائی کیے جس کی وجہ سے ہم نے اس کو بھئی توڑنا پڑ گیا میں اس بینچ میں موجود تھا میں نے توڑ دیا اب اس بینچ کو توڑنے سے نقصان کس کو ہے حکومت کو نقصان ہویا اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی اے کی تو کمر توڑ دی الیکشن الیکشن پی ٹی اے نے لگائی ہوئی تھی اب وہ الیکشن کی تو انہوں نے کمر توڑ دی اچھا اس سارے سنسلے کو مدنظر رکھتے ہوئے آج کی ایک شو کے اندر ہمارے اتضاد احسن صاحب نے تو کمال ہی کر دیا انہوں نے تو یہی کہہ دیا کہ ہمارے جو جتنے بھی چیف ہیں چیف کے بعد ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہیں ججز ہیں اور محترم ہمارے انہوں نے اخیر کر دیا اور یہ کہہ کہ انہا لیلہ ہی وائنہا لیراجیون کہہ کہ انہوں نے اپنا کامی تمام کر دیا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آج کی تاریخ کے اندر اگر ججز برائے مربانی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں اور یہ بھی دیکھیں کہ آگے آنے والے وقت میں الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے لب اس سے انہوں نے یہ ڈائریکلی بات کر دیا کہ اب یہ بتائیں کہ وہ ججز جو ہیں یہ حکومت سے تعلق رکھتے ہیں پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں یا ڈائریکٹ نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں جی ویڈیو ملاحظہ فرمائے اور دیکھئے کہ کیا سیچوئیشن ہے جو ہے آسمان سے اترے ہیں آپ مجھے بتائیں جو اکثریت میں سب کی بات نہیں کہا رہا اکثریت ججز کی وہ ہے جو میڈیو کر لائرز ہوتے ہیں ان کو سفارش ہوتی ہے یا کسی کے دماد ہوتے ہیں یا کسی کے وہ سالے ہوتے ہیں اس میجورٹی ججز کی وہ ہوتی ہے جو اوورال سوسائیٹی میں ہی معاملات اور انڈکشنز ایسے ہیں ایک منہیں نا نا آئیشہ ایک منہیں بات سنیں آپ سیاستدان کو تو گالی دیتے ہیں ججز کے ہاتھ میں زندگی موت ہوتی ہے سیاستدان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ججز کا کردار سب سے بہتر ہونا چاہیے معاشرے میں اس شخص کو حضرت امام ابو حنیفہ نے جج لگنے سے کیوں انکار کیا تھا بتائیں آپ مجھے میں سارے آپ کے جتنے دانشوار بیٹے ہیں اور جس نے سننے ہیں ان سے بھی پوچھ رہا ہوں کیوں انہوں نے انکار کیا تھا انہوں نے کہا میں اتنی بڑی ذمہ داری لے نہیں سکتا امام ابو حنیفہ یہاں سفارشے کر کے جج لگتے ہیں دیکھئے پنجاب اور خیبر پر سنخواہ انتخابات کیس کی آج جب سمات شروع ہوئی تو سب سے پہلے چیف جسس آف پاکستان جسس امرتہ بندیال نے کہا کہ ہمارے بینچ میں شامل جسس حمین الدین خان کچھ بات کرنا چاہتے ہیں جس پر جسس آمین الدین خان نے یہ کہا کہ گدشتہ روز سپریم کورٹ کے تین رکھنی بینچ جس میں جسس قاضی فائز عیسیٰ نے حکم جاری کیا تھا کہ جو آئین کے آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے تحت مزید کیسز کی سماعت نہ کی جائے میں اس بینچ کا حصہ تھا لہٰذا میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ مجھے اب اس بینچ کا مزید حصہ نہیں رہنا چاہیے لہٰذا میں مزید سماعت سے معذرت کرتا ہوں اور اپنے آپ کو ریکیوز کرتا ہوں جس کے بعد اب یہ بینچ ٹوٹ چکا ہے جو سماعت کر رہا تھا پنجاب اور خیبر پختون خواہ انتخابات کیس کی وہ بینچ اب ٹوٹ چکا ہے اور تمام جو جڑے سائبان ہیں وہ دوبارہ اب اپنے چیمبرز میں چلے گئے ہیں اور اب نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا پنجاب اور خیبر پختون خواہ انتخابات کیس سے مطلق نہیں سپریم کورٹ کو تو بھول گیا ہے بھول گیا ہے اب کوئی توکو نہ رکھے کوئی توکو انساف کی نہ رکھے کوئی کانون کی اقمیت کی توکو نہ رکھے کوئی آئین کی اقمیت کی توکو نہ رکھے بھول گیا ہے وہ سب اور جج خود کر رہے اور اپنے آپ پہ کر رہے